اسلام علیکم this is hard to hot my name is حسن شہدری and you're turned into something hot سامنے میرے ایک ہر درجہ حسین خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اپنی پرفارمنسز سے ہمیں کیا آپ لوگوں کو بھی اتنے سالوں سے امپریس کرتی آ رہی ہیں بات اتنے سالوں سے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عمر کوئی بہت زیادہ ہے انہوں نے کام بہت کیا ہے اور بڑے بڑے ڈراموں میں کام کیا اوارڈ بھی جیتا اور پھر ایرونکلی یا سٹرینجلی انہوں نے ڈراموں میں کام کرنا چھوڑ دیا اور فلموں کی طرف چلی اور پھر فلموں میں بھی انہوں نے بہت نام کمایا بڑی بڑی فلمیں کی اور پھر جب وہ فلمیں ہٹ ہو گئیں پھر وہ واپس ڈراموں کی طرف آ گئیں تو مجھے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیسے کر لیتی ہیں کہ ڈرامیں کرتی ہیں تو ڈرامیں بھی ہٹ ہو جاتے ہیں فلمیں کرتی ہیں تو فلمیں بھی ہٹ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جو ہٹ ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ سارے سوال ان سے پوچھیں گے اور ان سے بات کریں گے ان کے اس وقت on air ہوئے ڈرامے کے بارے میں جو کہ آپ لوگ بھی بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی ہر ہفتے بڑے شوق سے دیکھ کے ریویو کرتے ہیں میرے ساتھ ہیں اس وقت the very talented, the very pretty, gorgeous in fact مایا علی السلام علیکم مایا والیکم السلام کیا آپ نے انٹرو دیا ہے دیکھیں اور بغیر پڑھیں نہیں کچھ آپ پورے پروپیشن کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے مجھے خود بھی آدھیں کہ یہ میں سب کچھ کر رہی ہوں یہ سب کچھ ہو رہے ہیں میرے ساتھ بہر تینکیو سو مچ حسن تینکیو میں نے جیسے بات کرنا شروع کی نا مجھے خود ہی خیال آتا گیا کہ آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں آپ بہت اچھے ہوسٹ ہے آپ کو بات پتا ہے نا تینکیو مایا مایا کیسے کر لیتی آپ یہ جیسے بھی آپ نے کیا بلکل ایسے ہی مطلب ایک بریک نہیں کوئی فمبل نہیں کوئی کچھ نہیں اور بس ہو گیا تو ماشاءاللہ ہم دون ہی گار گفتد ہیں میرے کال میں یہی ہے کہہ ساتھ ہے میں نے کہہ ساتھ ہے میں نے کہہ ساتھ ہے میں نے جیسے ہوں ملے کچھ کوئی کچھ نہیں ہے اور ابھی جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہیتنا کام کر رہے ہیں بہت مجھے یہ بتائیں did you always want to become an actor we've done that we know about this میں نے میں نے کہہ سوہانی نہیں حسن بلکل نہیں اور وہ ایسے ہی نہیں تھے اور کچھ چیزیں ہوتے ہیں we know that you started your career as a vj آپ نے show host کیے اس لئے جب آپ کسی host کی تاریف کریں تو it should mean a lot میں نے یہ زیادہ value بالی بات ہے بالکل نہیں so i take it as a question نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بچپن میں وہ کیا تھا شروع اور اب یہاں تک پہنچ گے تو جب when you were growing up کوئی ہوتا ہے کہ جو ایکٹر بنتے ہو کہتے ہیں ہم تو چھوٹے تھے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کہ we used to enact certain scenes یا فلم میں بہت چھوٹ سے دیکھتے تھے یا ڈرام میں بہت چھوٹ سے دیکھتے تھے تو آپ کی ایسی کوئی going up کوئی ہونسٹری کبھی کچھ نہیں تھا مطلب like i'm a sports person تو مجھے لگتا تھا کہ میں اسی کو پرسیو کروں گی شاید میں باسکتبول میں کچھ کر جاؤں گی والی بال میں بات ایکٹنگ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا اور شیشے والی تو لڑکی ہوئی نہیں کہ میں شیشے کیا کے کھڑے ہو اور پتہ نہیں کیا کروں بچ ہاں اب شادیاں ہوتی تھی اور جب دانس رہنسل ہوتی تھی فاملیز میں تو پر آپ تھوڑا بہت تو وہ کر لیتے ہو لیکن اب کوئی بھی مجھے ملتا تو کہتے ہیں تم سپی روستامتی تو مجھے کرنا چاہتے تھے برای چا کوئی پتار نہیں تا میرا تو آپ بی جنگ کی طرف پر کیسے آتے ہیں میں نے اپنے مانسٹرز کیا تو مجھے جس کا جو پرسٹ یر تا مجھے کھانا تھا میں نے اپنی انٹرنشپ اور دن سیکھیں گے کتے ایک ٹرونک میڈیا تو میں نے ایک ٹرونک میڈیا میں کر رہی تو میں کچھ پرگرام کو اسیسٹ کر رہی تھی تو وہاں سے کوئی ہوسٹ چلی کہ انہوں نے کہا تم ترائے کر لو تو میں نے ترائے کیا اور میں بری طرف ہو لو بری طرح تو اس کے بااد میں نے کہا نہیں یہ کہ وہ جو ہوتا نہ گیوپ نہیں کرنا بس کرنا ہے میں دوبارہ ترائے کرتے ہوں تو پھر اس کے بعد ایک پرگرام کیا ہے دوسرہ کی ہر ساتھ پہ شروع ہو گیا تو پھر وہ وی جنگ سے ایکٹنگ کی طرف کا جام ایکٹنگ کی طرف یہ ہوا کہ میں بیچ میں کچھ کوئی خاور بھائیں خاوریازم کے ساتھ کام کر رہی تو انہوں نے کہا کہ مایا تو میں تھوڑا سا میرا بیچ زیادہ تھا تھوڑا سا نیدرہ زیادہ تھا تو انہوں نے کہا کہ تم موڈل نہیں بند سکتی اب وہ بس مجھے کام کر رہی تھی اور وہ ایک چیز ہوتی نہیں کہ انسان کی نیچر ہوتی ہے یہ والی کہ جیس چیز آپ کو کہا جائے کہ تم نہیں کرتے تو آئی تینک اس ٹھائم پہ بڑی لگ جاتی ہے لیکن وہ اچھی بات یہ تھی کہ میں نے اس کو دل پہ لگا کے اس کو کہا کہ میں کروں گی اور میں بتاؤں گی کہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا تم ایکٹنگ کرو یہ امیلی تھانک پول ٹو ہم خاور بھائی کا کہ انہوں نے کوئی آڈیشن تھا وہ حیثم حسین تھے اس کے ڈیریکٹر نے میرا آڈیشن کیا اور انہوں نے کہی کریں کی کام اور پہلا میرا پروجیکٹ تھا دورے شہوار جیس میں آپ سانم بلوچ کی بہن بہن بنی ہوئی تھی جی اور لاسٹ دے تھا دورے شہوار تو انہوں نے کہا تم لیٹ رول کرو گی ہی روین بنو گی تو میں نے انہوں سے سوال یہ پوچھا بڑا محصوم آنا کہ سانم بلوچ بنوں گی میں تو میں نے ہستے میں کہا ہاں ہاں اور اس کے بعد وہ سلسل آج تک چلتا ہا رہا ہے آپ نے بڑے پروجیکٹس کی اون زارا دیارے دل من مائل اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے پروجیکٹس کی جو کہ بڑے پوپلر اور یہ تو وہ خیر پروجیکٹس ہیں جو کہ بلوک بستر hits تھے آپ کو وارڈ بھی ملا من مائل کے لیے اس کے لیے دوسرے کے لیے بھی آپ کو نومنیشن نومنیشن تو آپ کو آپ کو دیارے دل پر آپ کو اوارڈ بھی ملا تھا اور نومنیشن بہت عجیب رکھتی ہیں باتیں حسن میں آگر میں کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے اچھا ناو one would think کہ you know at that point you were the most sought of sought after pakistani drama actress کوئی غلط بات نہیں ہوئی آپ کو اوارڈ بھی مرے آپ کو اوارڈ بھی مرے نومنیشن بھی بالکل you take a break from drama and you go towards films why would you take a decision like that at that point مجھے لگتا ہے کہ آپ کیا انہارنٹلی ایک رسک ٹیکر انسان نہیں نہیں حسن بالکل نہیں ہم لوگ اکٹرز ہیں یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ ڈراما اکٹر ہے یہ فلم اکٹر ہے اکٹر اکٹر ہوتا ہے پھر وہ ٹیلی فلم ہو پھر وہ کوئی بھی چیز ہو تو اس نے تو کام کرنا ہے تو جب مجھے میں مائل کے بعد مجھے فلم اوفر ہوئی تو مجھے اس میں بھی کام ہی کرنا تا اکٹنگ کرنی تھی تو میرے لئے کوئی اسی بڑی بات نہیں تھی کہ اچھا میں ڈراما چھوڑ کے یہاں جا رہی ہوں اور میں نے چھوڑا نہیں تھا ایک پروجیکٹ میرا ڈراما تھا اس کو کر کے میں دوسرے پروجیکٹ پہ چلی گئے اور اس پہ کچھ لکس تھی جو علی نے مجھے سپیشلی کہا تھا کہ مائل اس کو اپنی لکس کو یہاں پر رکھنا ہے رویل مت کرنا ہے میرے بال چھوٹے ہو گئے تھے انہوں نے سپیشلی جم ان کی وجہ سے میں نے جم جوائن کیا ایک ایکسرسائز تھی میری سپیشلی تو وہ کرنی ہوتی تھی اس پہلے ٹائم ٹیکنگ تھا میرے لئے تو وہ فلم پہ ٹائم دیا میں نے پورا اور میں درامے کے ٹائم پہ بھی ایک ہی دراما کرتی تھی میں دو تین درامز نہیں کر پاتی ابھی پہلی سی محبت کا بھی یہ ہی ہے تو فلم خط ابھی ریلیز بھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے پرہ اطلاف ملتی تھی اور پھر میں محبت سے لی گئی تو میرے لئے یہ نہیں تھی کہ میں نے دراما چھوڑ دیا فلم کروں گیا فلمز ہی کروں گیا اور پھر میں ہمیشہ کہتی تھی مجھے دراما کرنا ہے ایک اچھا دراما کرنا ہے اور وہ بس پہلی سی محبت آئی اور میں نے کر لیا یہ کانشیس ڈیسیجن نہیں تھی تھی نو 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 نوٹ اٹال بلکل بھی نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں فلم سے بڑا میڈے میں ٹی وی اور میں ٹی وی سے ہی بانی ہوں میرا گھر ہے ٹی وی تو میں اس کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتی اور ایکٹنگ کا جو مارجن زیادہ ہوتا وہ آپ کے پاس I think ڈرامے میں زیادہ ہوتا ہے میں نے رسک والی بات اسی لیے بھی کی کیونکہ coming from ٹی وی مطلب one realises کہ ٹی وی کی کتنی بڑی سٹار ہیں اور ان کو پتا کہ ٹی وی کی پاور کتنی ہے فلم بنانا تو even up until now it's a very risk taking sort of adventure کیا رہے پتا نہیں چلے نہیں چلے لوگ دیکھیں نہیں دیکھیں پیسے پورے ہو نہیں ہو بط پھر بھی آپ نے بولا کہ go for it کیونکہ ٹی وی کے 2-3 successes مل جائیں تو کونکہ confidence ہوتا ہے کہ چلو ایکٹ اگر نہیں بھی اتنا چلا تو it's okay ایسا ایسا بالکل نہیں میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں مجھے یہ تھا کہ اب تک میں ٹی وی پر نہیں کر پائی کیونکہ ایک stamp ہماری لگ جاتی ہے ایک ایکٹر پہ اگر وہ ایک کوئی سائد کریکٹر کر رہا ہے تو اس کو وہ ہی آفر ہوں گے ایون تو اس میں اتنی پرینچل ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے اگر ایک کریکٹر آپ کو روتی دھوتی لڑکی کا مل رہا تو وہ ہی ملتا رہے گا تو مجھے لگا کہ جو تیفہ ان ٹربل ہے اس میں میرا کریکٹر بہت ڈیفرین ہے جو میں نے نہیں کیا یہ بہت سال پہلے مجھے آن زارہ ملا تھا کرنے کے لیے کچھ تو میں نے کہا یہ ٹرائے کرتے ہیں اور وہ پھر میں نے کیا اور اس کے بعد پرے ہٹلاف مجھے ملی تو کچھ لالچ آپ کو ایک ایکٹنگ کا بھی ہوتا ہے کہ یہ مارجن آپ کو ڈرامے میں نہیں ملے گا یہ فلم میں ہی ملے گا لیکن پھر جب آپ نے فلمیں کرنا شروع کی ماشاءاللہ فلمیں بھی دو فلمیں کی دو کی اور تیسری آپ نے سائن کی ہمارا فرس پل ہو گیا ہے ماشاءاللہ فلمیں ہی ہو گئی مطلب دو کی دو فلمیں ماشاءاللہ سسسوس ہوئی آپ کی کٹی میں ایک اور فلم تھی تھی but at that point you decided اب مجھے ڈراما بھی کرنا ہے اچھا ڈراما میں نے پہلے سائن کیا تھا میں سائن کر سرو کی تھی میں شوٹ پہ جانے والی تھی تب مجھے شویب صاحب کی کال ہے اور جب ان کی کہانی میں نے سنی تو مجھے لگا کہ یہ بھی مجھے شاید کبھی نہ ملے یہ چیز بھی تو میں نے کہا ضرور کرتے سکرپ پڑھا میں نے اور اس کے بعد میرین کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اور ڈرامی کا سپل کمپیٹ کر کے پھر میں فلم کا سپل پہ رہی تھی تو کوئی مشکل نہیں ہوئی